اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویجوال بیسک آئی ڈی ای کے بارے میں تو بغیر ٹائم جائے کیے چلیے شروع کرتے ہیں ویجوال بیسک آئی ڈی ای تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ آئی ڈی ای کس کو کہتے ہیں تو پھر بھی بتاتا چلوں آئی ڈی ای کی فل فارم ہے انٹیگریٹڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ ایک ایسا سافٹوئر جو ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ دیتا ہے جس کی مدد سے جس کی ہیلپ سے ہم کیا کرتے ہیں الگ الگ سافٹوئر ڈیویلمپ کر سکتے ہیں الگ الگ سافٹوئرز بنا سکتے ہیں ایسے سافٹوئر جو ہمیں ڈیفرینٹ ٹولز دیتے ہیں کسی بھی سافٹوئر کو بنانے کے لیے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ آئی ڈی ای ہے آئی ڈی ای ای اصل میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہے سافٹوئر ایک ایسا انوائرمنٹ ہمیں دیتا ہے جس کی مدد سے ہم الگ الگ اپلیکیشن پروگرامز جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آئی ڈی ای ایک سافٹوئے کو ہی کہا جائے گا جو کہ الگ الگ تولز دے رہے ہیں کسی سافٹوئے کو ہم نے بنایا اس کو رن کرنے کے لئے تول دیا اس کو لوڈ کرنے کے لئے تول دیا کسی فائل کے ساتھ لنک کرنا یعنی کہ لنکر جو ہے وہ ایک تول ہے وہ استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اسی طرح میموری میں لوڈ کرنے کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں اگر کوئی ایرر آگیا پروگرام کے اندر اس ایرر کو ختم کرنے کے لئے ہمیں یہ سافٹوئے ٹولز دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی بگنگ پروسس تو الگ الگ ٹولز ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم سافٹوئے بناتے ہیں اور اپنے سافٹوئے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں تو اس سافٹوئے کو جو ہمیں مدد دیتا ہے سافٹوئے بنانے میں اس کو ہم بولتے ہیں آئی ڈی ای تو چلیے اس کی ڈائیگرام پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چاہے ہیں ہاں آئی سے کہتے ہیں آئی ڈی تو پھر اس کو مزید اور زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہے جی آپ کے سامنے ایک اپن ہوا آئی ڈی ای دیکھیں ذرا اس کے اندر کوڈنگ کی جا رہی ہے اس کے اندر سافٹوئے لکھا جا رہا ہے ٹاپ پہ اگر دیکھیں تو الگ الگ ٹولز ہمیں مل جاتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہ الگ الگ آپ کو ٹولز ملے گئے ہیں ڈی بگنگ کے لیے اسی طرح سیف کرنے کے لیے پروگرام کے اندر جو ہم نے ایررز ہم سے ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ڈی بگنگ پراسیس ہے ٹیسٹ کر سکتے ہیں پروگرامز کو بہت یہ ٹاپ پہ آپ کو ٹولز ملیں گے اس سارے انوائرمنٹ کو جو آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہا ہے یہ سارا انوائرمنٹ اصل میں آئی ڈی ای ہے اسی طرح اس کی الگ الگ پیجیز ہیں آپ اس کو جیسے یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا صرف یہی نہیں ہر ایک وہ سافٹوئے جس کے اندر آپ کوڈنگ آ رہے ہوتے ہو جس کے اندر آپ پروگرام لکھ رہے ہوتے ہو اس سافٹوئے کو ہم آئی ڈی ای ہی بولیں گے انٹیگریٹڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ ہی بولیں گے تو آئی ہوپ آپ کو اس بات کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ آئی ڈی ای کسے کہتے ہیں آپ کو پتا تو چل گئے دیکھ تو لیا اب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں ذرا اس کو ڈیپلی ایکسپلین کرتے ہیں تو چلیے اس کو لفظی طور پر جانتے ہیں پوائنٹ نوبر وان پہ کہتا ہے ویڈیویل بیسک اس ریفر ٹو ایز ان انٹیگریٹڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ اچھا یہ ویڈیویل بیسک کیا ہے ویڈیویل بیسک کا اصل میں ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ایک ایسی لینگویج جس کی مدد سے ہم پروگرام بناتے ہیں اپلیکیشن پروگرام بناتے ہیں مایکرو سافٹ نے اسے اکثر ونڈو میں استعمال کرتے ہیں اس اپلیکیشن پروگرام کو اپلیکیشن پروگرام جو ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس کے لیے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ویڈیویل بیسک میں ہم یوز کار رہے ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے بناتے ہیں تو اسی طرح کہتا ہے کہ ویڈیویل بیسک کے لینگویج میں جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو اس کے لیے جو آئی ڈیویز کرتے ہیں ہم اس کو کہیں گے کہ ویڈیویل بیسک آئی ڈی نوبر دو آئی ڈی ای جو ہے یہ ہمیں پروگرام بنانے میں مدد دیتا ہے پروگرام کو کمپائل کرنے میں یعنی کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے ہوئے کوڈ کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہماری زبان کو تو کمپیوٹر سمجھ نہیں سکتا تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری زبان کو کنورٹ کرے گا کمپائلر کمپیوٹر کی زبان میں اور کمپیوٹر کو بتائے گا کہ یوزر تم سے یہ کام کرنے کو کہہ رہے تو آئی ڈی ہمیں پروگرام کو کریئیٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتا ہے پروگرام کو کمپائل کرنے کی فیسلیٹی دیتا ہے اسی طرح پروگرام کو ایکزیکیوٹ مطلب چلانے کی فیسلیٹی دیتا ہے مینیجنگ پروگرام اور پروگرام کو مینیج کرنے کی فیسلیٹی پروائیٹ کرتا ہے نوبر تھری دی پروگرامر can manage and test the program easily by using ڈی ڈی ای کا یوز کرتے ہوئے پروگرامر جو ہیں وہ پروگرام کو مینج کر رہے ہوتے ہیں وہ پروگرام کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پروگرام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں نمبر فور ویجول بیسک اپریئرز ان دی فالنگ تھری موڈ ویجول بیسک لینگوی جو ہے اس کے تین موڈز ہیں ایک ہے ڈیزائن موڈ جس میں ہم پروگرام کو ڈیزائن دے رہے ہوتے ہیں پروگرام کو لکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کس طرح کا ہوگا یہ سب کچھ ہی سک اندرہ ہم بتاتے ہیں کہ اپلیکیشن پروگرام کیسا ہوگا رن موڈ جس میں ہم پروگرام کی ایکزیکیوشن کے بارے میں لکھتے ہیں پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں بریک موڈ جس میں ہم پاز کرتے ہیں پروگرام کو روکتے ہیں چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ الگ الگ موڈز اس کے استعمال ہو رہے ہیں تو ان شارٹ ویوال بیسک آئی ڈی کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کہ ایسا آئی ڈی جس میں ہم ویوال بیسک لینگویج کا یوز کرتے ہوئے پروگرام بنا رہے ہیں اس کو ہم ویوال بیسک آئی ڈی ای بولیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ویوال بیسک آئی ڈی کے بارے میں آئے ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سب سے ہم ویڈیوی